نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدن السراط المستقیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الكریم ونحن على ذلك الامن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمين عزیزان اگرامی میں کسی تقریر کے لئے حاضر نہیں آیا پیغام آپ تک پہنچا کالپی شریف کے شہزادے نے حضرت غیاس ملت نے آپ کو پیغام دیا کہ بیٹا کسی کا ہو کسی خاندان سے اس کی نسبت ہو اگر وہ شریعت کا مطالف ہے تو یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اولاد کس کی ہیں بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ اس کا رشتہ شریعت سے کسی ہے آج فتنوں کا دور ہے یہ وہی دور ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت فتنے جنم لیں گے اور دینداروں کے لئے دائرہ تنگ ہو جائے گا دینداروں کو ستایا جائے گا ان کو کچھلا جائے گا اور عالم یہ ہوگا کہ اتعاش شعار بندے دیندار بندے قبرستان میں جا کر تمنا کریں گے کہ کاش ہم زمین کے اوپر نہ ہوتے بلکہ اندر ہوتے اور دیندار کوچھ کر جائیں گے جنگلوں کا رخ کریں گے معلوم ہوتا ہے کہ وہ وقت قریب ہے اور نئے نئے فتنے آج بگاڑ کا یہ عالم ہے کہ عوام تو بگڑ ہی رہی ہے بڑے بڑے اچھے بگڑ گئے بڑے بڑے خاندان والے بگڑ گئے اے نہ جانے کیسی کیسی بولیاں بولی جا رہی ہیں میں کوئی اور بات نہیں کروں گا یہ میرا وظیفہ ہے میں گھر میں رہتا ہوں تو یہی بات کرتا ہوں باہر رہتا ہوں تو یہی بات کرتا ہوں بچوں کو بھی یہی نصیحت کرتا ہوں کہ مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ان کے دشمن سے ہم بالکل دور ہیں اور جو بولی غلط وہ لیں جو یہ کہے ماد اللہ کہ خواجہ کیا بیٹا دے گا خواجہ تو خود کسی کی اولاد ہے غوثِ آزم کیا بیٹا دے گا غوثِ آزم تو خود کسی کی اولاد ہے رسولِ آزم بھی بیٹا نہیں دے سکتا ماد اللہ اور پھر ہم سے رشتہ جوڑے خدا کی قسم ہم ایسی رشتہ داری ہمیں منظور رہی ہیں صلاة و سلام کا انکار نماز کی آنڈ لے کر یہ بہت پہلے حضرتِ مولانا نعیم الدین رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیان فرما دیا کہ جو سلام کو روکے نماز کی آڈ اور شجرہ خانی سے روکے قرآن کی آڈ لے کر تو اس کے ایمان کی طرف سے اتمنان نہیں کیا جا سکتا تو یہ صدر الشریعہ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ صدر الشریعہ یہ مولانا نعیم الدین رحمت اللہ تعالی صدر الافاضل فرما رہے ہیں اور یہی فرمان صدر الشریعہ کا ہے اور یہی فرمان سیدنا علیہ حضرت کا ہے یہی فرمان مفی آدم کا ہے اور یہی فرمان امین شریعہ کا ہے اور یہی فرمان تاجہ شریعہ کا ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلکِ عالی حضرت اور حضور عمین شریعہ جانشینِ حضور عمین شریعہ لہذا بازو بنیے ان کے کہ جو حق بول رہے ہیں وہ بولی جو بول رہے ہیں جو آپ کے بزرگوں نے آپ تک پہچائی ہے آج عالی حضرت اور مسلکِ عالی حضرت کا رد کیا جا رہا ہے اور یہ بولی بولی جا رہی ہے کہ کیا عالی حضرت کا فرمان وہی ہے کیا عالی حضرت کا فرمان قرآن ہے تو ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا رسولِ عاظم کا فرمان قرآن ہے اور کیا حضرتِ امامِ عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان کیا قرآن ہے کیا وہ وہی ہے یہ کتنا بڑا نشانہ ہے یہ بات کہاں تک پہنچ رہی ہے لہذا یہ آپ سے افیل ہے آپ امینِ شریعت کی محبت میں یہاں آئے ہیں تم امینِ شریعت کا پیغام لے کر چاہیے آپ سیدنا عالی حضرت کی محبت میں آئے ہیں اور سے عالی حضرت کی تقریبات میں شرکت کرنے کے لئے آئے ہیں لہذا آپ سچی محبت یہی ہے کہ فرامینِ عالی حضرت کو اپنے سینے سے لگائیے اور کیا ہے آلہ حضرت کا پیغام کہ دشمنِ احمد پہ شرکت کیجئے دشمنِ احمد پہ شرکت کیجئے ملحدوں کی کیا وہ ربوت کیجئے ارے کیجئے چرچا انہی کا صدق و شام جانِ کافر پر قیامت کیجئے اور غیر میں جل جائے بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کسرت کیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ میرے دوستو بڑی پریشانی کا لوگ دو چہرے رکھتے ہیں ادھر بھی ادھر بھی اس سے سنیت کمزور ہو رہی ہے ترہ ترہ کی بولیاں بولی جا رہی ہیں لہذا اپنے ایمان و عقیدے کی اصلاح کیجئے اور نمازی وحابی ہے ماظر وہ کیسا نمازی ارے وہ نمازی ہو ہی نہیں سکتا وہ اخلاق مند کیسے ہو سکتا ہے جو رسول اللہ کا دشمن جو رسول اللہ کے بارگاہ میں گستاخیہ کرے اس کا اخلاق بڑا ہے سلام وحابی سلام وحابی کیا کرے گا اس کو حکم ہی نہیں ہے سلام تو ہمارے لئے ہے ایک مومن اپنے مومن بھائی کو دعا دیتا ہے سبحان اللہ یہ ہمارا حق ہے ہم کرتے ہیں یہ وحابی نماز نہیں پھرتا بلکہ یہ قرائے کے لوگ ہیں آپ کی مسجدوں پر قبضہ کرنے کیلئے چاہتے ہیں اور قرائے کے تنخواہ بندیوی ہیں اور دھوکہ کھاتے ہو آپ لوگ کہ یہ مسجد میں آئے ہیں اچھے لوگ ہیں نمازی ہیں مسجد کے معاملات انہی کے سپرٹ کر دیا جاتے ہیں اس طرح سے مسجدیں آپ کے ہاتھوں سے نکل رہی ہیں وحابی نماز مسجد بنا نہیں رہے بلکہ مسجدوں پر قبضہ کر رہا ہے لہذا آپ اپنے آپ کو نمازی بنائیے اور اس الزام سے بچئے کہ سننی تو نیازی ہے نیاز دیتا ہے نیاز کا حکم کہا ہے نماز کا حکم ہے بے شک سننی وہ ہے کہ جو نماز بھی پہنچتا ہے اور نیازیں بھی دیلاتا ہے جو غرابہ پر خرچ بھی کرتا ہے جو اولیاء اکرام کی حضمت کا بھی اقرار کرتا ہے اور انبیاء اکرام کی حضمت کو بھی تسلیم کرتا ہے وہی جو ہے اصلی دیندار ہے وہی سچا مومن ہے اور یہی پیغام ہمیں ہمارے بزرگوں نے دیا ہے رب تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے تو آج بہت سارے آپ سنتے رہوں گے لیکن اب خوشی کی بات یہ ہے کہ انڈین گورنمنٹ بھی سمجھ گئی ہے کہ اہل سنت کا جو طبقہ ہے بھریلوی جسے بولا جاتا ہے وہ امن پسند ہوگی ہے اور یہ وہابی عظم یہی سارے فتنے کی جڑھ ہے اب آپ کی یہ ڈیوٹی ہے یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے آپ کو الگ کر لیجیو زمانہ دیکھیں کہ رسول اللہ کے غلام کتنے ہیں اور ان کے دشمن کتنے ہیں مٹھی بھر لوگ ہیں یہ آپ کے ساتھ گھال مل کر کر اپنی طاقت بناتے ہیں اور اجتماعات کے نام پر اور آج تو اجتماعات پر بھی گورنمنٹ میں پابندی لگتی ہے اور ابھی کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ سعودی گورنمنٹ میں بھی خلبلی مچی ہوئی ہے اور ایران سے کچھ بات ہی ہے تو ایران نے یہ کہا ہے کہ سمجھوتا اسی شکل میں ہوگا کہ جب جو پرانے قبے اس مدینہ شریف کے قبرستان میں بنے ہوئے تھے اس کی تعمیر کرو گے تب ہی آگے باگا نعرِ تقبیر نعرِ تقبیر نعرِ سارت علماءِ حُنَّت نعرِ تقبیر اور شیرِ رضا شیرِ رضا کے نعرے لگائے جائے اور ارے شیرِ رضا دیوبندیوں کے ساتھ نہیں بیٹھے گا شیرِ رضا تو انہیں پھاکھائے گا اور شیرِ رضا کوئی اور نہیں وہ تاجِ شریعت ہیں وہ مالوی اختر رضا خانت ہیں نعرِ تقبیر نعرِ سارت بستی بستی قریا قریا عشق محبت عشق محبت اُس حضور امین شریعت حضور سلمان ملت جانشین حضور امین شریعت اپنی آخرت کی فکر کرو باہ 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 یہ خال میں ادھر ادھر یہ سب بند کیجئے ورنہ برابر کے آپ بھی مجرم ہو یہ جو بدماشیاں پنپ رہی ہیں جو بدعملی پھیل رہی ہیں اور یہ وہابی وائرس جو اپنی کوششوں میں کامیاب ہو رہا ہے یہ اس میں آپ کا بھی تعاون ہے لہذا ایسے جلسوں سے ایسے لوگوں سے اور نیٹ پر ایسی گفتگو سننے سے اپنے آپ کو بچائیے یہی پیغام اس کانفرنس سے آپ کو دیا جا رہا ہے اسے سینے سے لکھائیے یہی عقیدہ یہی جو ہے جنتیوں کا عقیدہ ہے اور جنت کے ہم ہی ٹھیکے دارے ہیں ہم سے کہا جاتا ہے بڑے کیا جنت کے ٹھیکے دار ہو ارے ہاں ہم ہی الحمدللہ غلامانِ مصطفیٰہی کے لئے جنت ہے اور خود اللہ کے محمود سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس وقت تک 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 جنت تمام امبیاء کے لئے حرام ہے جب تک تک آقا نہ جائیں میں نہ جاؤں اور تمام دوسری امتوں پر جہنم جنت حرام ہے جب تک کہ میری امت نہ جائے ہم ہی الحمدللہ رسول اللہ کے چاہنے والے رسول اللہ کے غلام ہمارے ہی لئے جنت ہے اور ہمارے جد کریم فرما گئے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کے ہیں ہم ایسوں کا رکھ کرتے ہیں اور ایسوں کی بولی بولنے والوں کا بھی رکھ کرتے ہیں اور اس سے ہم خبراتے نہیں جائے زندگی جانا ہی ہے راہِ حق میں چلی جائے اور کام چل رہا ہے ابھی آپ نے امین شریعت نمبر امین شریعت مہنامہ امین شریعت کا اجرہ ہوا آپ نے ملاحظہ کیا ساتھی ایک خوش قبری یہ ہے کہ آئندہ انشاءاللہ انشاءاللہ آئندہ سال استقریب میں اللہ خیر سے اسے کرائے آمین پریشانیاں بہت ہیں وہ میں سبجھ رہا ہے ذہن الجا ہوا ہے اللہ تعالی کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں مولا میرے لئے آسانیاں کر دیں اور امین شریعت کے چاہنے والوں کو توفیق دیں کہ وہ میرے بازو بنیں میرا ساتھ دیں اس حق کی لڑائی بھی تو یہ کام چل رہا ہے اس میں استاد زمن نمبر اس کی بھی تیاری ہو رہی ہے کون استاد زمن ارے جنہوں نے عشق رسول کے وہ جام پلائے وہ رنگ دکھایا کہ آلہ حضرت بھی فرماتے ہیں کہ میں کسی کا ناتیہ کلام بالقصد نہیں سنتا شریعت باحتوں کی وجہ سے اور سوائے مولانا کافی اور حسن میاں کے کلام سبحان اللہ اور فرماتے ہیں کہ ان کے یہاں مولانا کافی علی الرحمہ کی یہاں لفظ رعینہ کا استعمال ملتا ہے جو شرعا ناجائز ہے مگر حسن میاں کا کلام اس سے بھی پاک ہے سبحان اللہ اور ان کے کلام کو سیدنا مفتی آزم بڑی چاہ سے سنا کرتے تھے تفصیل میں نہیں جانا چاہتا آپ کیا محفل جب دولت قدر پر سرکار مفتی آزم کے محفل ہوتی تو حکم فرماتے کہ چچامیاں کا وہ قدام یعنی مرادیں مل رہی ہیں شاد شاد ان کا سوالی ہے لبوں پر التجاہ ہے ہاتھ میں روزے کی جالی ہے سبحان اللہ اب کوئی یہ کہے کہ رسول اللہ نہیں دے سکتے دو سیر ترنم پڑھ دیں خیر بات پوری ہو جائے سبحان اللہ نہ رہے تکبیر نہ رہے رسالت کہ رسول اللہ کچھ نہیں دے سکتے مگر استاد زمن کا عقیدہ تو یہ ہے اور عالی حضرت کا یہ عقیدہ ہے کہ وہاں کیا جود و کرم ہے شہے بتھا تیرا ارے نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا تھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے خطرہ تیرا تھارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا اور حضرت استاد زمن پہن فرما رہے ہیں ارز کر رہے ہیں احباب کی فائش ہے کہ اسے ترنم میں پڑھ دیا جائے ارز کرتے ہیں مراد مل رہی ہے شاد شاد ان کا سوالی ہے لبوں پر التجا ہے ہاتھ میں روزے کی جالی ہے تیری سورت تیری شیرہ زمانے سے لالی ہے تیری سورت تیری شیرہ زمانے سے لالی ہے اور تیری سرکار والا ہے تیرا دربار آلی ہے نارے تکیر نارے رسالت جانشین حضور عمین شریعہ حضور تیری شیرہ سنسار باڑے تیری شیرہ کا سوالی ہے ارے دیا کرنا کہ اس منتا نے بھی گدڑی بچھالی ہے دیا کرنا کہ اس منتا نے بھی گدڑی بچھالی ہے اور شرف کہاں سے حاصل ہوا مکہ شریف کو مکہ شریف کو یہ بزرگی کہاں سے ملی سنو استاد زمن کی زبان سے شرف مکہ کی بستی کو ملا قیبہ کی بستی سے شریف نار رسالت مستق عالی حضرت کلام استاد زمن اب کہہ رہے ہیں کہ دونوں بستیاں مہتر ہیں ہم محمد والی ہشوال کہتے ہیں نہ کیوں ہو اتحاد منزلت مکہ مدینے میں کیوں اتحاد منزلت ہے اس کا سبب بیان کر رہے ہیں وہ بستی ہے نبی والی تو یہ اللہ والی ہے وہ بستی ہے نبی والی تو یہ اللہ والی ہے مراد مل رہی ہے شاد شاد ان کا سوال ہی ہے حسن کا درد دکھ معبو فرما کر پہ لی دو ہم اپنے حق ہمارا یا رسول اللہ علی سلام سن لیں ہم غلاموں کی بہار ہمارا درد دکھ معبو فرما کر بہالی دو ارے تمہارے ہاتھ میں دنیا کی موق فی بہالی ہے تمہارے ہاتھ ہاتھ سرمائیں گے اور اور نبی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ سلم اپنی قیادت میں ہمیں ہاں یہ انگوٹ ہاں چون یہ رسول اللہ کی صدیق اکبر کی سنت ہے اور اتنا پسند فرمایا اللہ کے محبوب نے نام پاک پر محمد صلی اللہ تعالی کہ جب نام پاک لیا جائے تو یہ صدیق اکبر نے سب سے پہلے انگوٹا جو چوبا وہ صدیق اکبر کی عدا تھی اور محبوب خدا نے اتنا پسند فرمایا ارشاد ہوا من فعلا مثل ما فعلا خلیلی جس نے ایسا کیا جیسا میرے خلیل صدیق اکبر نے کیا تو کل میدان محشر میں میدان محشر کی صفوں میں میں اس کو تلاش کروں اور اپنی قیادت میں اسے جنت میں لے جاؤ تو جنت کسے پیاری نہیں ہے اور جسے پیاری ہو جنت تو وہ نام پاک جب لیا جائے تو محبت سے چوم لے اور درود پاک پڑھے صلی اللہ تعالی اللہ تعالی ہم سب کو اس دور کے تمام فتنوں سے مقفوظ فرمائے اور سچا کی جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں دیا ہے اس کے لئے دعا کیجئے دعا کرتے رہی اللہ نے آپ کو دعا تعلیم فرمائی ہے اے اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا اس کو دعا کو نماز میں تو کرتے ہی ہیں نماز کے باہر بھی ہر وقت رب کی بارگاہ میں گھڑ گھڑاتے رہی اور دعا کرتے رہی اللہ تعالی ہم سب کو اسی اہل سنت و مسلک عالی حضرت اسی عقیدے پر قائم رکھے اسی میں جلائے اور اسی میں موت عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْوَلَا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عَلَيْنَا